بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کے ساتھ بیسک چارٹ میں نے سٹارٹ کیا میں جو کلاسز دے رہی ہوں تو آپ بہت اچھے طریقے سے لرنڈ کر رہے ہو آئی ہوپ آپ لوگوں کو کافی انفورمیشن مل رہی ہوگی تو آج والی بھی جو ویڈیو بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے انفورمیٹیو ہونے والی ہے تو جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولنا آپ نے تاکہ میری آنی والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں ٹھیک ہے پہلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو سکن کے ریلیٹیڈ جتنا بھی چارٹ تھا وہ سمجھایا تھا دن آپ کو ایک فاؤنڈیشن کا میں نے بتایا تھا کیونکہ بیچ میں جتنے کوئیسٹن آتے ہیں مجھے ہوتا ہے اسی سے ریلیٹیڈ میں ویڈیوز بناوں اچھا بیسک چارٹ جو تھا یہی تھا میری بڑی پیاری سبسکرائبر ہیں انہوں نے بھی پوچھا آپ ہی جو سکن ٹون ہے اس کے بارے میں بھی یہ بتائیں ہمیں اور میں بتانے ہی والی تھی تو ساتھ ہی کوئیسٹن آ گیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی مجھ سے کوئیسٹن کر رہا ہے ٹیک ہو گیا اچھا سب سے پہلے سکن انڈر ٹون ہم سمجھ لیتے ہیں جب تک آپ کو اس چیز کی انفرمیشن نہیں ہوگی سکن انڈر ٹون کیا ہے آپ اچھی فاؤنڈیشن بائے نہیں کر سکتے ٹیک ہو گیا آپ کو فرسٹ و فول تو پتا ہے سکن کے جو کلر ہیں وہ کیا ہے مین کلر یہ ہیں فیئر میڈیوم اور ڈاک ٹیک ہو گیا یہ تو آپ کے مائنڈ میں بیٹھا ہے لیکن انڈر ٹون کیا ہے ٹیک ہے انڈر ٹون میں سب سے پہلے کیا آتی ہے وارم انڈر ٹون کول انڈر ٹون اور نیوٹرل انڈر ٹون یہ تین ٹونز ایسی ہیں جس سے آگے جو کلرز ہیں وہ نکلتے ہیں جن لوگوں کے کلرز وارم انڈر ٹون میں ہیں وارم انڈر ٹون میں کون سی سکن آتی ہے جن کی تھوڑی سی پیل میں ہے مینز کے یلو میں ہے پیچ میں ہے لائٹ سا گولڈن سا ٹچ دیتا ہے ٹیک ہو گیا ان کو ہم بولتے ہیں وارم انڈر ٹون کول انڈر ٹون کون سے ہیں جس میں ریڈ ہے پنک ہے مینز کے جیسے جن کی سکن میں آ جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا جیسے پتھانوں کی سکن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پنک میں ہوتی ہے ریڈ میں ہوتی ہے بریٹیش لوگوں کی ایسی ہوتی ہے ایکسٹرا پنک کلر کی اور فیر کلر کی ہوتی ہے اسی ہم کول انڈر تھنڈا تھنڈا جسے بولویں اور جو نیوٹرل ہے نیوٹرل ہم اس کو بولتے ہیں جن کی سکن میں تھوڑا سا مطلب وام بھی ہے کول بھی ہے اور مکس اینڈ میچ ہے اسے ہم نیوٹرل بولیں گے اچھا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یعنی مجھے اگر میں اگر کہوں کہ میری سکن کا کیسے پتا چلے گا کہ میری انڈرٹون کیا ہے وہ کیسے پتا چلے گا یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے جیسے یہ وینز آپ دیکھ رہے ہیں اپنی کلائی میں جن کی کلائی میں آپ دیکھ رہے ہو گرین کلر ہے میرے آپ کلائی دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے اس میں آپ چیک کر رہے ہیں گرین کلر ہے یہ وینز آپ چیک کر رہے ہو نا تو یہ گرین کلر ہے لیکن اس کے ساتھ پرپل بھی ہے لیکن ابھی صرف گرین بتاؤں گی جن کی گرین کلر ہے سپیشلی جن کا گرین کلر ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے وہ کون ہے وارم انڈرٹون والے وارم انڈرٹون والے کون سے تھے ییلو پیچ گولڈن ٹھیک ہو گیا نا اور جن ہے means کہ آپ دیکھ رہے ہوگے یہ پرپل بھی میری ایک وینج آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن ساتھ میں بلو بھی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نیوٹرل بولوں گی لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں جن کی بلو اور پرپل ہوگی وہ کول انڈرٹون والے ہوں گے یعنی فیر والے ہوں گے ٹھیک ہو گیا نا جن کا ایکسٹرہ فیر کلر ہوگا وہ کیا کہلائے گا بلو پرپل اس کا انڈرٹون کیا ہے کول ہے ٹھیک ہو گیا اور جن کا بلو پرپل اور گرین مکس انڈ میچ ہے ان کا کیا ہوگا نیوٹرل ہوگا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیسے سیلیکٹ کرنا ہے اپنی فاؤنڈیشن کو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ چیک کرنا ہے آپ نے ہمیشہ اپنی جو فاؤنڈیشن ہے نا سیلیکٹ کیسے کرنی ہے آپ نے فیس پر اپلائے کرنی ہے آپ نے کبھی بھی اپنے یہاں ہاتھ پر اپلائے نہیں کرنی اس طرح آپ کو کبھی بھی پتا نہیں چلے گا اپنی انڈرٹون کا ٹھیک ہے انڈرٹون کیا ہوتی ہے انڈرٹون سکن کے جو نیچے والی لیئر ہے اسے انڈرٹون بولا جاتا ہے ٹھیک ہے سہی جو کلر ہوتا ہے نا سکن کے نیچے والی جو لیئر ہوتی ہے اسے انڈرٹون بولا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فیس پر اپنی چیک پر اپنے پہلے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کلر اٹھانا ہے آپ نے فیس کے اوپر اپلائے کرنا ہے ابھی میں اس طرح آپ کو کلر چیک کروا رہی ہوں اگر اپنی آپ کی سکن کا جو کلر ہے وہ رڈش میں ہے پنکش میں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ والا کلر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تھوڑا سا پنکش میں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کا کلر تو کیا ہو گیا یہ کلر ہو گیا کول انڈرٹون ٹھیک ہے پنکش میں رڈش میں اگر آپ کا کلر ہے تو آپ نے یہ کلر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اور اگر آپ کی سکن کا کلر یلو میں اورنج میں اور لف میں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا ہو وارم انڈرٹون کے ٹھیک ہے اچھا اب تھرڈ پر آتے ہیں تھرڈ نیوٹرل ہے اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اپنی سکن کی کہ یہ کونسی سکن ہے تو وہ نیوٹرل کہلائے گی اس پر ہم یہ اپلائے کریں گے یہ والا کلر ٹھیک ہے یہ چیک کریں تینوں ڈیفرنٹ کلر ہیں ٹھیک ہے یہ نیوٹرل پر اپلائے کریں گے یہ ہم وام پر اپلائے کریں گے اور یہ کول پر اپلائے کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جی فرسٹ آف ہول یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگ اگر مارکٹ جاتے ہیں اور سٹور میں جس سٹور سے آپ اس کو بائے کرتے ہیں اپنی فاؤنڈیشن کو آپ نے وہ سٹور میں جو یلو روشنی ہے اس میں کبھی بھی آپ نے اپنی فاؤنڈیشن کو چوز نہیں کرنا آپ نے جو ڈے کی لائٹ ہوتی ہے اس میں چوز کرنا ہے اگر وائز یہ بھی کنفیوزن رہے گی آپ کو ٹھیک ہو گیا میں نے ایک آپ کو یہ بھی ٹپ بتا دی ٹھیک ہے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ وارم انڈر ٹون کول انڈر ٹون اور جو سپیشلی نیوٹرل انڈر ٹون ہے اس کے بارے میں ضرور پتہ لگ گیا ہوگا اچھا چوز کرنا جو ہے میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ اب آپ لوگ یہ کوئسٹن پوچھیں گے مجھ سے آپ ہی ہمیں یہ بتائیں آپ نے یہ کون سا کلر اپلائے کیا یہ کون سا کلر اپلائے کیا آپ نے کلر تو دیکھ لی ہے لیکن جو کمپنیز ہیں آپ لوگ وہ پوچھو گے تو انشاءاللہ تالہ ون بائی ون میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی کہ فلان جو فاؤنڈیشن ہے اس میں کون سا کلر ہے وہ کس انڈر ٹون کے لیے یوز کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سپیشلی میں نے آپ کو انڈر ٹون کو سمجھانا تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے انڈر ٹون کی سمجھ آ گئی ہوگی اور کسی کو جو بگنرز بھی ہیں یا جو ویسے بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو ساری کنفیوزن جتنی بھی تھی وہ دور ہو گئی ہوگی ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اور چیز ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ بھی بہت سمپل سی چیز ہے میں بھی جن لوگوں کو میری پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی آئی ہوپ اس طرح انڈرسٹینڈ کر لیں گے آج میں نے اپنے ہاتھ میں رنگز پہنی ہے یہ پہنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں آپ کو اس طرح بھی سمجھا سکوں ٹھیک ہے اچھا جن کے جو سلور جولری ہے جن کو بہت سوٹ کرتی ہے ہاتھوں پر تو وہ کیا ہیں کول انڈر ٹون ہے مطلب سلور کلر کی جولری یا وائٹ میں جو ایکسٹرا فیر کلر میں آپ لوگ کوئی اپنا کپڑا سلیکٹ کرتے ہو ٹھیک ہے کوئی سوٹ کوئی ڈریس سلیکٹ کرتے ہو تو وہ آپ کا کیا کہلائے گا کول انڈر ٹون اور جن کو سپیشلی یہ گولڈن جولری سوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کہلائیں گے وارم انڈر ٹون کے ٹھیک ہے جن کو لائٹ پیٹ سے پنگ سے لائٹ سے مطلب یہ والا شیڈ ہو گیا گولڈن ہو گیا ٹھیک ہے یلو میں ہو گیا یہ چیزیں سوٹ کر رہی ہیں تو وہ وارم انڈر ٹون کے ہوں گے ٹھیک ہو گیا دیکھیں کتنی چھوٹی سی ٹپ ہے اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ انفورنیشن ملی ہوگی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں کلیر ہوگی ہیں انڈر ٹون کیا ہے سکن کا کلر کیا ہے اور کس سکن کے اکورڈنگلی ہمیں فاؤنڈیشن جو ہے چوز کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو دعاو میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے ضرور ضرور کوئیسن پوچھے گا مجھے خوشی ہوگی اچھا میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنے لگی ہوں کسی نے مجھ سے ایک اور کوئیسٹن پوچھا تھا تو میرا دل کرتا ہے کہ جو آپ لوگ کوئیسٹن پوچھتے ہو تو میں جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں اسی میں اس کا آنسر دے دوں اس نے مجھ سے یہ پوچھا تھا آپی میری مدر کی 55 پلاس جو ہے ایج ہے ٹھیک ہے لیکن میں جب بھی فاؤنڈیشن بناتی ہوں تو وہ کریکی ہو جاتی ہے کیکی ہو جاتی ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا ایسی جتنی بھی سکین ہے میچوڑ سکین ہے ان کے اوپر آپ نے کبھی بھی پینکیک یوز نہیں کرنا آپ نے لیکوڈ فاؤنڈیشن یوز کرنی ہے اور بہت کم قوانٹیٹی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا بہت اچھی اور تین جو فاؤنڈیشن ہے آپ بناوگے آپ کی فاؤنڈیشن سٹے بھی کرے گی اور کبھی بھی آپ کی جوریاں جو ہیں وہ پرومینٹ نہیں ہوں گی ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی میں نے کوئسٹن کلیر کر دیا ہے کہ آپ نے وہ پینکیک یوز نہیں کرنا آپ نے جتنی بھی فاؤنڈیشن ہے لیکوڈ وہ یوز کرنی ہے میچوڑ سکین کے لیے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جزاک اللہ دعاو میں یاد رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے حلافیس